بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز کیسے ہو آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بلکل خیریہ سے ہوں گے ویورز آج میں بیڈ شیٹ بچانے کے بہت ہی مختلف طریقے بتاؤں گی بیڈ شیٹ ہم نے بیڈ کیو پر اس کو الٹا بچا لینا ہے اور میٹس کے دونوں کونوں سے ہم نے اس طرح ناب کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو یہ ناب اینجی ٹیپ سے بھی کر سکتے ہیں دونوں کونوں پر برابر اس طرح ہم نے پینسل سے نشان لگانا ہے ایسے ہی ہم دوسری سائیڈ پر یوں نشان لگائیں گے اب ہم ٹراؤزر وارا لاسٹک لیں گے لاسٹک بلکل ہارڈ ہونا چاہیے اس میں لچک نہ ہو اور یہاں پر ہم نے نشان لگایا ہے فولڈ کر کے تھوڑا سا اس کا کونہ اور دوسرے نشان پر لے جائیں گے دونوں سائیڈوں سے فولڈ کر کے ہم اس کو کٹ کریں گے اتنا پیس ہم نے اتار لینا ہے ایسے ہی چادر کے چاروں کونوں پر ہم نشان لگائیں گے پینسل سے اور چار پیسز ہم لاسٹک کے بنائیں گے اب اس لاسٹک سے ہی ناب کٹتے جائیں اور اس کو کٹنگ کٹتے جائیں اور اس طرح اس کے چار پیسز بنا لیں یہ بیٹ شیٹ بشانے کا بہت ہی اچھا طریقہ ہے اس سے بیٹ شیٹ اکٹھی نہیں ہوتی اس طرح یہ دیکھیں ہمارے فور پیس بن گئے ہیں لاسٹک کے اب میں اس کو لگانے کا طریقہ بتاؤں گی یہاں پر ہم نے نشان لگایا ہے وہاں پر اس کو رکھ کر مشین سے سلائی کریں گے اس طرح اس کو تھوڑا سا فورڈ کر کے اور دونوں شان پر رکھ کر سلائی کر دیں مشین سے اچھی طرح پکا کر کے لگائیں تاکہ دوبارہ نہ کھولیں اب دوسری سائیڈ سے بھی ہم نے ایسے ہی سلائی لگا کے اس کو پکا کر دینا ہے مشین سے اچھی طرح اس کو پکا کریں اور لاسٹک بلکل نشان کے اوپر آنا چاہیے یہاں پر ہم نے پینسل سے اس کو نشان لگائی ہے یہ دیکھیں لاسٹک ہمارا لگ چکے ہے اب میں بچانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ اس کو بچانا کیسے ہے چادر کو اچھی طرح بچھا کر یہ چاروں کونوں پر یہ لاسٹک آ جائے گا اس کو پکڑ کر یوں میٹرس کے نیچے سے گزار دیں اور اچھی طرح اس کو سیدھا کر دیں یہ دیکھیں اس طرح بیٹ شیٹ پوری زندگی کٹھی نہیں ہوگی اس طرح مرضی اس کو کھینچیں پکڑیں جب تک ہم خود نہیں اتا رہیں گے یہ چادر نہیں اترے گی اور باقی جو ایکسٹا کپڑا بچا ہے اس کو جو اندر فولڈ کر دیں سائیڈوں پر اگر چاہیں تو ہم لٹکا ہوا بھی رہنے دیں اگر نہیں تو اس کو بھی اندر فولڈ کر دیں اب جو چادر کبھی بھی اکٹھی نہیں ہوگی یہ دیکھیں چادر کتنی نیٹ بچ گئی ہے اب ہم خود اتا رہیں گے تو یہ چادر اترے گی ورنہ اکٹھی نہیں ہوگی اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاتی ہوں یوں میٹرس کے کونے پر اس کو پکڑ کر اس پر گرہ لگائیں ایسے ہی چاروں کونے پکڑ کر چادر کے ہم نے اس پر یوں ہی گیرہ لگا لینی ہے اس طرح چاروں کونوں پر برابر گیرہ لگائیں یہ چاروں کونوں پر گیرہ ہماری لگ چکی ہے اب میں آپ کو بچانے کا طریقہ بتاتی ہوں چادر کو بچھا کر یہ جو گیرہ ہے اس کو میٹرس کے لیچے سے گزار دیں اس طرح اور باقی چادر پکڑ کر اچھی طرح اس کو اندر فورڈ کر دیں یہ طریقہ بھی بہت اچھا ہے اس سے بھی چادر کٹھی نہیں ہوتی بچے جس طرح مرضی اوپر کو دیں یہ چادر کٹھی نہیں ہوگی اور تیسرا طریقہ ہمارا یہ ہے کہ چادر کو اوپر بچھا کر اس کو برابر سائڈوں پر لٹکا دیں اور تھوڑا تھوڑا پکڑ کر اس کو میٹرس کے نیچے کٹتے جائیں اچھی طرح دبا کر کریں تاکہ اچھے سے نیچے آ جائے اس طرح پکڑ کر اس کو تھوڑا تھوڑا اندر دباتے جائیں یہ طریقہ بھی بہت ہی اچھا ہے اگر میری ویڈیو پسانتا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا دباؤں میں ہمیں یاد رکھنا اور اپنا بہت خیار رکھنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے لا فیس تک کیلئے تک کیلئے